ہم جو ہیں ہم بانی میں ہیں تو کل رات کو جو ایک structure ہے ایک non residential structure جو ہے وہ آگ کی ایک واردات میں جو ہے وہ damage ہو گیا completely damage ہوا تو ہم آئے تھے اس وقت کی اس کی assessment کریں اور ہماری طرف سے جو بھی ان کو immediate relief مل سکتا ہے اور ساتھی ساتھ جو تحصیل administration ہے ان کو بھی ہم نے کل ہی کہا تھا ان کی notes میں لایا تھا اور انہوں نے جو ہے اس کے لیے relief کے لیے جو ہے انہوں نے بعض عبطہ طور پر جو ہے process شروع کی ہے تو میں ہمیں امید ہے کہ جلدی ہے جو ہے انہیں relief بھی ملے گا اور ہماری طرف سے بھی جتنا ہو سکتا ہے minimum وہ ہم کوشش کریں گے minimum maximum میں کیا کر سکتے ہم تو ان کے لیے وہ ہم ان تک پہنچانے کی کوشش کریں گے red cross میں جو ہے district administration کرے گی اس میں red cross کے حوالے سے جو file بندی ہے تو وہ ہم دیکھیں گے لیکن اپنی طرف سے اپنی party کی طرف سے ہم دیکھیں گے کہ تھوڑا بہت ہم جتنا بھی زیادہ سے زیادہ maximum ہم تک ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ ان تک ہم تھوڑا بہت کچھ راشن وغیرہ پہنچائے پہنچ ہی نہیں پاتے ہیں یہ صحیح concern ہے ان کا چونکہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ الگ الگ different جو habitations ہیں یا ہمونبل میں یا جو بھی ہمارے پہاڑی گاؤں ہیں یا ہمارے کانوشٹیچونسی میں اس سلسلے میں جو ہے کئی سارے روڈ جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں اور کہیں جو ہے ان کو بنانی کی ضرورت ہے تو اس حوالے سے آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے ایک دو ہفتے سے جو ہے پی ایم جی اس وی کے ساتھ وہاں نے وہ take up کیا ہے اور جو بھی مونبل اور پانڈی میں جو بھی habitations ہیں جو بھی محلے ہیں even جو habitations ہیں ہم ان کو جو ہے انشاءاللہ جلد از جلد کور کریں گے کہ وہ connect ہوں باقی علاقے کے ساتھ اور وہاں پہ ایمرجنسی نہ صرف ایمرجنسی کے وقت بلکہ روز مرہ کی زندگی کے لیے بھی ان کو جو ہے گاڑی کی ضرورت ہے یا جو transportation ہے تو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ بہت ہی جلد جو ہے اس کے لیے پی ایم جی اس وی اور آر این بی کے تھو جو ہے یا even rural development کے تھو بھی جو ہے جو connectivity ان کی ہے وہ complete ہو جائے گی انشاءاللہ میرا نام نظیر آمد ہے میں اس بانڈی میں رہتا ہوں اور یہ جو جہاں پہ یہ واقع ہوا ہے اس کو کہتے ہیں نند پورا بانڈی یہ بانڈی کے ایک پتی ہے تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے ہم نے اس سے پہلے بھی social media کے ذریعے یہ بات کہی ہے کہ یہ جو ان کا لاکھوں میں نقصان ہوا ہے یہ گریب آدمی ہے اس کا یہ مکان لکڑی کا مکان تھا تو لاکھوں کی وہاں پہ property اس کو جل گئی آگ میں تو اس لیے آپ میری یہی گزارش ہے ہم نے کل بھی یہی بات بولی آج بھی یہی بات بولتے ہیں گورنر انتظامیہ سے بھی ہماری یہی اپیل ہے کہ آپ اس گریب بچیرے کو جو ہے یہاں پہ نقصان ہوا دور دراز علاقے میں رہتا ہے جنگل ایریا ہے برف کا یہاں پہ سیزن آ رہا ہے برف بہت پہ یہاں پہ پڑتی ہے تو اس سے مرف آنے سے پہلے ان کا کوئی نہ کوئی حال نکلنا چاہیے اس بچیرے کو کچھ مدد ہونی چاہیے تو باقی ایم ایل ای صاحب یہاں پہ آج آئے ان کا ہم شکر گزارے انہوں نے ہمیں یقین دہانی دی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے ٹیک آپ کیا جائے گا اور اس میں برپور تاون ہوگا انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ آپ کے مہادیم سے یہ بات آگے تک پہنچے گی تاکہ اس گریب کی مدد ہو جائے